وحفظم وقائدم وناشرم ودلیلم وعینا حتا تشکنہو وردکتوان وطمتیہو فیہا تبیلا اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجال محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نشلوں کو ازادار بنا دے میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کنندہ کر دے تو نے بکشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علماء شعر مل کے بلند آواز سے شلوات پڑھو کوشش کرو اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و سلام علی اشرف فالنبیاء والمرشلین یا قریبو تکربتا بالقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہارو تکہرتا بالقہرے والقہرو فی قہرے قہرے کا یا قہارو والجلی یا قہرالدوے یا والی الولی یا مظہرالجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی یم بے علی یم بے علی سلامات بار محمد و آل محمد بلانتار سلامات جس بندے کو یقین ہے کہ میرے بدن میں جو طاقت ہے وہ علی کی جوتی کا صدقہ ہے وہ اتنی بلند سلوات پڑھے جتنی طاقت علی نے عطا فرمائی ہے دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں قائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ بھئی کیا بات ہے میں تو محسوس کر رہا تھا کہ شاید اتنی خوبصورت مجلس کے بعد ذرا بندے ریسٹ کرتے ہیں لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے مجلس ابھی شروع ہوئی ہے مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ میں آپ کو وہوا کر رہا ہوں چل ایک جملے کا اور اضافہ کرتے ہیں جو پسلے بندے نہیں بولے شاید اس نمازِ ولایت میں وہ بھی شامل ہو جائیں میدانِ معشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوسر پلانے والا رب چلو جو بندے جب رہ گئے وہ ایک جملہ اور پڑھتا ہوں میرا دل ہے کہ سارے اس نمازِ باجمات میں شامل ہو جائیں بسم اللہ جی بڑی مہربانی بروزِ قیامت علی کے منکروں کو دکھا دکھا کے مومنین میں جنت تقسیم کرنے والا خالق آپ کا آنا زاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم احتمام میرے لفظ کائنات کا مالک چودہ کے شدکے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے جو مومنین حاضر ہیں جا غیر حاضر ہیں مالک تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائے زاکری دعویٰ نہیں ہے زاکر شائر خطیب کی حیثیت نہیں ہے اس ممبر پہ میری بانی مجلس کی حیثیت ہے میں اس مجلس کے بانیان میں شمار ہوتا ہوں بلکہ بانی ہوں تمام ازادوروں کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آئے آپ نے مجلس کو زینت بخشی خوشین کی یمہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے مالک برادر محترم جناب زوار صحیف علی صاحب کے رزق میں اضافہ فرمائے مالک انہیں تمام پریشانیوں دکھوں تکلیفوں سے دور فرمائے کوشش کرو سارے عزرات جتنے ازادار اس وقت خوشین کی جنت میں بیٹھے ہو اگر محسوس نہ کرو تو مہربانی کر کے جس بندے کو میرے مولا غازی سے ذرا سی بھی محبت ہے وہ ایک قدم آگے آجائیں مرشد جی اگر محربانی کرو سامنے آجاؤ دعاو گے سلطان الزاکری بشماللہ اجازت ہے جی خوش کسنتی ہے جناب مخدوم سید پھاجی سوار سرفرال سین شاہ مشہدی بہت بڑا نام ہے ازاداری میں اجازت مرشد مالک سلامت رکھیں ایک نئی نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے طاہر بھائی چار مشرے چوتھے مشرے کے بعد مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نظم کے کتنے شیر کتنے مشدست میں نے پڑھنے ہیں بسم اللہ مولا بفتیاں رکھے میں کہوں تاریخی یہ انسان کو زیادہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکشے سما دینے لگی ہے یار کمالے یہ بہکدائیں میں کوئی اردو مجمع ہے کمالے اتنے مشکل مشرے پہ پرسو رات آپ تھے جس مشرے پہ شہر کا مجمع نہیں بھولا بہکدائیں میں اس مشرے پہ بندے بول پڑے یقیناً چوتھے مشرے پہ تو مجلس جنت بن جائے گی تاریخی یہ انسان کو زیادہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکشے سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگ شاہ باش شاہ باش شاہ داری جی بھئیہ جی جی لکھ وری بزرگ حسین دی ماملنگ کی صدہ محتاج نہ کری پاک امام محسین تو انہوں بس دیاں رکھے جی لکھ وری چل چل تیرے اس تبصرے دی قسم دو ہزار چار دے میں چار مشرے آکھے نہیں تے اس محرم میں دو چار جگہ دے پڑے نے میں قدی نہیں پڑے دے آج میں پڑھا لگا تو اکھے لکھ نو نظر پہ ہم دے جے گل سمجھا بھی دے میرنل بولی میں نے کہا تھا مکان جلا کے بھی اپنا سریر زندہ رکھ نظر نہ ہو تو نظر کی نظیر زندہ رکھ سنہ کی نوک پہ ہم سے حسین کہتے رہے کفن کو بیس دے لیکن ضمیر زندہ زی بھئیہ زی شن کے جام ہر حلالی کا ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے جو غازی کا نوکر ہے دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری زی بھئیہ امام مشاہ اندی محبوس دیا رکھ پاک شیدہ کیسے مہت عز نگر زی لکھ وری میری امید سے اچھا محول ہو گیا جو میں چاہتا تھا اس سے کہیں بالا تر اچھا محول بن گیا بہک دائم ہے میرا گھر ہے نئی نظم ہے پانچ محرم میں نے کہی ہے نو دس محرم پھر بارہ محرم ایک جگہ پھر ایک آت دفعہ سی سفر میں نے شیخ پر ہے بڑی پذیرہ ہی حصل ہوئی مولا نے بڑی عزت عطا فرمائی وہی نظم آج اپنے گھر میں پڑھنا چاہ رہا پہلے دو مسدس میری مرضی کے اس کے بعد آپ کی مرضی ہی مرضی ہے پہلی بات تاہر بھائی جو بندے لکھ لیتے ہو جنہیں مولا نے کلم دیا ہوا ہے جو بندے شیئر سن لیتے ہو تھوڑی سی مدد کرنا پہلے دو چار مشروں پہ اس کے بعد آسان ہو جائے گی مرشد جی پوری توجہ بھائی جان مالک سلامت رکھے چاہوں گا میں کہہ رہا موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ آہا یہ یہ تبصرہ ہر کوئی نہیں کر سکتا جو بندہ کاتب تقدیر پہ بولا دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے غازی کی قسم آپ کو سلام کر رہا ہوں موضوع ہے میرا شمشیر کا خطبہ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ توحید کی شمشیر کی شمشیر کا خطبہ قرآن کی تنظیل کی تفسیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں شبیر کا خطبہ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے جو غازی کا نوکر ہے اس کا ہاتھ اب ہی نہیں غازی کا باستہ میں مجلس میں جنت اتارنے لگوں جو بندہ مرنے سے پہلے خود کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ توجہ کرے قرآن کی تنظیل کی تفسیر کا پھر سے چلی ہے ممبر ہے سلونی کا تو ممبر پہ علی ہے اللہ اکبر اللہ حیداری اے بھائی ہاتھ بلند نہیں کی تے حیداری لہجے سے لگے کن کی زبان پھر سے چلی ہے نہ میں بھول گیا ہوں نہ میں تھک گیا ہوں چودہ شال ہو گئے مجھے حشین کی نوکری کرتے کرتے غازی کی قسم ہے یہ یہاں تک راضی ہو گئے ہوں جو بندہ گرش خیرات یقیناً ہر کوئی خیرات لینے آیا ہے مشرہ میں وہ پڑھنے لگا ہوں جس پہ محمد کی بیٹی کی مہر ہے دعا ضرور مانگ لینا میں کہوں شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی کی مسئلہ پتا بھی ہوئے جنت بھی پڑھیں دی تو بندہ چپ کر جا اس دی مردی دی گالے ایک لفظ ہے مسجود کیا ہے مسجود کسے کہتے ہیں بولو جسے سجدہ ایتھے 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 حسین دی محابس دیا رکھی اللہ جی کمال ہو گئی بڑے بھائی جانا آگئے تے اے ہور کے کمال ہو گئی میرے بڑے بھائی نے تے ورڈ دے لکر نے تے قرآن دی قسم میں سواد ہی بڑا پڑھن دا میں مشرا تو اڈین ارپیہ کرنا میں تشریح نہیں کرنا میں مشرا پڑھن لگا میں یالی 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 بھائی علی رجی امام حسین دون وصل رکھے من مشرا دی تو داد چاہی دی تو میں چھوہ مشرا تو انبیاء سڑھا نا میں کہوں شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجاد دی جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بکا دی جب شاہ نے اسلام علی دشت میں رس گھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا شد کا جمع ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری بھائی جان بھائی ہاتھ حیداری میں لکھ بھائی بھائی جان غازی تھی قسم میں میں ہی سفر کرنا بھائی جاننوں بھی جلدی اگلی گال سنو میں پھر کدھی آیا تو مقرر کر دیا گا لگتا ہے کہ کربل میں بھائی جان دشت ہے کربلا کا حسین ہے زین زلجنہ پہ میرے پاس اب ایک حسین کے ہاتھ میں ہے زلجنہ کی باگیں سامنے ہیں نو لاکھ اٹھارہ لاکھ آنکھیں حسین کو دیکھ رہی ہیں کوئی بات نہیں ہر بندے کے حصے کا جملہ ہی نہیں تھا اٹھارہ لاکھ کان حسین کو سن رہے ہیں عمر شاہد آگے بڑھا اس نے کہا حسین تو بھی سردار گھر کا بیٹا ہے ہم بھی سردار گھر کے بیٹے ہیں اس نو لاکھ میں کتنے بڑے بڑے سردار بیٹے تیرے اور ہمارے گھر میں فرق کیا ہے بیک دیم نہ بولے کوٹ مومن نہ بولے سرگوضہ نہ بولے مرزا بھٹیا نہ بولے پنڈی بھٹیا نہ بولے میرا علاقہ نہ بولے اس نے کہا تُو بھی سردار گھر کے بیٹا ہے ہم بھی سردار گھر کے بیٹے ہیں بھائی جان تیرے اور ہمارے گھر میں فرق کیا ہے حسین فرماتے ہیں یاد رکھ توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے غازی دی قسم جڑا نہیں بول سکیا وہ بول دی نہیں حسین دی ماں کی صدا محتاج نہ کری اس نے کا بتا اب ہی نہیں تم ہے حسین کی قسم ہے تم نے ریائد نہیں کرنی لیکن تمہارا ضمیر بولے پھر اتنا بولنا ہے کہ تیرہ اور میرا سلام کربلا پہنجائے اس نے کا بتا تیرے اور ہمارے گھر میں بھر کیا ہے حسین فرماتے ہیں یاد رکھو توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقی ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرصے بری ہے اللہ میری آنکھ کے بردوں میں مکی ہے حسین کہتے ہیں تم ہم سے لڑو تم میں یہ جررت ہی نہیں ہے تم ہم سے اب ہی نہیں اللہ میری آنکھ تو اپنے آف دکاب رکھ رہے تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے جی بھائی جان جی صدق جام جڑا ہاتھ بلندے حسین دی ماں اس ہاتھ نکدی کی شدہ محداد نہ کرے جسے طاقت علی نے دی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے لال کال ان دن ہم نور ہیں تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے جنہوں یقین ہو بولے تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے ایک بندہ آگے بڑا اس نے کہا ہشین ہم نو لاکھ ہیں تم بہتر ہو کیسے لڑوگے ہم سے جلال آیا اللہ کے جلال کو اللہ کے جلال کو جلال آیا ہشین مسکر آگے تے چاہوں تو تمہیں موت کی وعدی سے ملا دوں غازی دی کس میں کوئی منت نہیں کوئی ترلہ نہیں تیرا دل کرے تو بول تیرا دل کرے تو نہ بول تو اپنی نماز پڑھنی ہے میں اپنی نماز پڑھنی ہے جڑے بندے دی ضمی دی چھتے غازی دالا میں اگر اٹھن دے دل کری تے بہ کے نہ بولی حسین فرمات حسین نو لاک سے کہہ رہے حسین کہتے چاہوں تو تمہیں موت کی بادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی حیبت سے مٹا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں میں کلم نہ دوڑ دوں بندہ شیعہ اور نہ بولے چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو جہنم میں اب ہی تم کو چلا دوں حسین کہتے یاد رکھو منشاہ خدا وند کا احساس بڑا ہے نو لاک کو ورنہ میرا باس بڑا زی بھائی جام پچھلے بندے حچ حیداری جی شد گے جام جی تری نسلان دی خیروں بے مرشد جی بھائی علی را جی بسم اللہ بھائی سات سفر دی درمیان شیخ پورے بھائی علم میران دا جلسائی میں چھ مشرے پڑھن پورے ملک دا مجمع تے مینو نہیں یاد کوئی بندہ زمین تے بیٹھ رہے ہو میرے گھر نا مجمع تے تو انہوں حسین دی قسم تُسا ریایت نہیں کرنی لیکن انصاف داداما بھی نہیں چھڑنا حسین نے باگ کھینچی نو لاک کے سنٹر میں آگئے کس تلوار کی جررت ہے جو حسین کے قریب آئے اللہ اکبر اللہ تیریا نسلہ دی خیر ہو کس تلوار کی بھٹی صاحب جررت ہے جو حسین کے قریب ہے کس آنکھ کی جررت ہے جو حسین کی طرح دیکھے نو لاک ہیں حسین کے ارد گرد درمیان میں کھڑا ہے دین کا کعبہ ہائے 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 درمیان جڑا بندہ بطول دے دشمن دے لانت کر دے گرد در گیر یہ تو نام میں لینی سکتا پرچا ہو جان دے جنہوں سمجھ آجا ہوئے وہ اتنا بولے کہ حسین دیمار آجی ہو جا ہوئے نو لاک کے سنٹر میں کھڑے ہو کہ حسین نے خطاب کیا ہے حسین فرماتے آجیو حناس یاد رکھو جو جو بھی میرے گھر کی عدا وط میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جڑا ہتھ بلند نہیں ہو یا ہوندہ ہی نہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ اٹھاتا ہی نہیں بہک دیم والو خیرات نہیں تیرا زمین بولے تو بولی حسین فرماتے یاد رکھو جو جو بھی میرے گھر کی عدا وط میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ کھلے گا مر جائے مسلحے پہ مگر ہاتھ ملے گا اللہ ہو اکبر جی بھائی شارے اچھا سیف بھائی بے فکر ہو جائے میں مجلس پوری پڑھوں گا لیکن میں ممبر دے رہوں بھائی علی راہ کو حسین دی جی جی لکھ وری میں لکھ وری پڑھنا چال تنو غادی دی قسم جڑا بندہ مسلح دی علی پڑھ دے اندھنال میری گالے تنو بمبردی قسم اگر سمجھ جتنا طاقت حسین دیتی اینا اتنا بولی حسین فرماتے جو جو بھی میرے گھر کی عذاب میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا دوزا کا عذاب پتھر تو نہیں ہو تم عذاد دار ہو نا بات سمجھ جائے گی تو ضرور بولوگے دوزا کا عذاب اس کے بدن سے نٹ لے گا مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا حسین کے دیں یاد رکھو بس اس کی عبادت پہ راضی وہ جلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا باپ آلی حیدری بس جی لکھ وری حسین بی مابس دے رکھ دس محرم اک سٹھ ہجری زیادہ سزیادہ تین منٹ اس سے زیادہ نہیں دس محرم اک سٹھ ہجری کربلا کے جنگل میں کاریوں نے قرآن زبا کر دیا جی لکھ وری لکھ وری بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا بڑا امیر ہے وہ بندہ میں لاکھ دفعہ بڑھ نہ جی 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 چل آئے اس تو اگے چلئے دس محرم اک سٹھ ہجری کربلا کے جنگل میں کاریوں نے قرآن زبا کر دیا نمازیوں نے نماز قتل کر دی حاجیوں نے کعبہ گرا دیا اس بندے کو شیعہ ہونے کا کوئی حق نہیں جو اگلے جملے پہ آئے نہ کرے آر رکھ میرے سر پہ قرآن کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ شہید کر دیا آئے آئے اللہ ہو لکھ وری حسین دی مہتریاں چیخہ قبول کرے حسین دی تینوں سمجھ آگئی تے عمر دا روم نے اس تو اگر مسائی بھی کوئی نہیں ایک قرآن ہے میرے سر کاریوں نے قرآن جبا کر دیا حاجیوں نے کعبہ گرا دیا نماز یوں نے نماز قتل کر دی کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ شہید کر دیا آر رکھ میرے سر پہ قرآن ان کوفے اور شام کے ویشیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے ان حرام زادوں نے سفر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار لیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جڑا ہائے نہیں کر سکیا اس دا کی رشتہ حسین نار اس تو اگر کوئی مشاہب ہوتا ہے جی لکھ واری زیادہ تو زیادہ ڈیٹھ منٹور ممبر بھائی جان دے حوالے ان حرام زادوں نے سبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار لیں بھائی علی رضا تُس ہی نہ ہوں دیتے میں جملہ نہ پڑھ دا اس طوق کے مشاہب کوئی نہیں دس محرم کی شام ہوئی سگرہ چراغ جلانے کے لئے محمد کے روزے پہ آئی سگرہ نے چراغ جلایا چراغ بجھ گیا پھر جلایا پھر بجھ گیا پھر جلایا پھر بجھ گیا محمد قبر سے بہر آئے کہا سگرہ چراغ نہ جلا امت نے ہائے حسین یہ ماتمی ہے تو ماتم کر جس بندے کا سینہ حسین کا مکروض ہے نا اگلے جملے پہ سمجھ سینے پہ ہاتھ مارے سگرہ چراغ نہ چلا امت نے میرا چراغ یا علی میری مدد کرنا مجھے طاقت دینا میں جملہ سمجھا لوں امت نے میرا چراغ یہ تیرے جسم پہ جگہ جگہ خون کیوں لگا ہوا ہے محمد نے کا سگرہ میں ابھی تیرے اکبر کی بارات سے آ رہا ہوں سگرہ بڑا مارا ہے اکبر کے بارات انہوں نے اکبر کو بڑا ماتم کرنا تیرے مذہب میں جائز ہے آخری جملہ جی لکھ وری جی لکھ مکھنا والی منڈی بہاول دین میں اشرا پڑھ رہا تھا میرے مو سے نکل گیا بطول کے اللہ اکبر یہ کہتا ہے کبھی کسی نے دلہ کو بھی مارا ہے کربلا میں فطرت تبدیل ہو گئی آخری جملہ ممبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوسین کا واسطہ بانی مجلس آ گیا سیف بھائی حسین دی مات تیلا ایک خرچ خلاج آت کبھول کرے تیس سے جملے میں مجلس پہا چھوڑے ناؤں تیجی اڑھا بندہ گھر پرس دین آیا نا میرے مو سے نکل گیا بطول کے دو بیٹے ایک امیر ہے تو انوغازی دی قسم میں ہر بندہ ایک جو محمد کی مہر کا سوار ہو وہ غریب ہوتا ہے جس کی کنیز جنت سے کھانا منگوائے وہ غریب ہوتا ہے جو لوہ تقدیر پہ اپنی مردی سے تحریر بدل لے وہ غریب ہوتا ہے میں نے کہا سید آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن حسین ہے غریب تم ماتم کرتا کرتا مر جائے تیرا رونا تھوڑا ہے مسائے بڑا ہے اس نے کہا سید بتا حسین کتنا غریب ہے میں نے کہا سید اگر کسی باپ کا جوان بیٹا مر جائے نہ بندے کیا کرتے ہیں کوئی اسے پانی پلاتا ہے کوئی اسے چھاؤں پہ بٹھاتا ہے کوئی اسے سینے سے لگاتا ہے کوئی اسے تسلی دیتا ہے آر رکھ میرے سر پہ قرآن حسین اکبر کی لاز پہ جا رہا تھا کسی نے غریب کو تماشا مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے نیضا مارا زخمی پہلو والی ماں روگ گہتی تھی نہ مارا او میں نے چکینہ بیش کے بالا